یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے تیرا پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم پنڈی والے وہ تھک تو نہیں گئے لگتا ہے تھک گئے ہو نہیں تھکے نا ابھی تو آنا ہے کس نے خان میں آنا ہے اور پیغام لے کر آنا ہے لیکن سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہوں کہ اس نے کرم کر دیا کہ آج اس منصوبے کو ناکام کر دیا جو منصوبہ سازوں نے وزیر آباد میں جس کی منصوبہ بندی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے عمران خان کو محفوظ رکھا اور آج وہ انشاءاللہ اس تاریخی اجتماع سے جو حد نگاہ تک اور میری معلومات جو مجھے بتا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی راول پنڈی میں جگہ نہیں ہے اور کافل روا دوا ہے مری روٹ بار دل دھرنے کی جگہ نہیں اور ابھی مکمل کاروان پنڈال میں داخل نہیں ہوا یہ ہے کشش اس سچے لیڈر کی جس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ایک پہتر ایک نئے پاکستان کے لیے اس کے بعد میں آپ سب کا پاکستان کے باشعور شہریوں کا دل کی عطاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے امران خان کی کال پر حقیقی آزادی کے لانگ مارچ میں شرکت کی لیبرٹی چوک لاہور سے لے کر اور آج مری روٹ رابل پنڈی تک ایک سما میں نے دیکھا وہ سیاسی نظارہ میں نے اپنی چالیس سالہ سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا جو میری آنکھ نے آج دیکھا ہے اور تمام شرکا کا جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کسبوں میں شہروں میں اپنی بیٹیوں کا بینوں کا ماں کا جنہوں نے پردادار خواتین کا جنہوں نے شہر شہر گاؤں گاؤں کریا کریا نکل کر عمران خان کا استقبال کیا پھولوں کی پتیا نچھاور کی اور کہا خان تم بڑھتے چلے جاؤ ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا ہو ساتھ سوال کر رہا ہوں دیکھیں یہ تین ایک جلسہ مجھے یہاں دکھائی دے رہا ہے ایک جلسہ مجھے نیچے وہاں دکھائی دے رہا ہے اور ایک جلسہ میرے سامنے ہے میں تینوں سے پوچھ رہا ہوں اور ایک میرے سامنے ہیں بلکل بلکل تو کیا آپ خان کو یہ بتانا چاہوگے کہ خان بڑھتے چلے جاؤ ہم تمہارے آئے آئے آواز آئی پر وہ نہیں آئی جو آنی چاہیے خان بڑھتے چلے جاؤ ہم تمہارے آئے آئے انشاءاللہ ساتھیوں آپ کو ڈرانے کے لیے روزانہ ٹیلی ویژن پر ایک پریس کانفرنس کی جاتی تھی بڑا خطرہ ہے جان کا خطرہ ہے دھماکہ ہو سکتا ہے آئی ڈی کا خطرہ ہے بیرونی ایجنسیوں کے دہشتگرد داخل ہو گئے سلام ہے تمہاری جرت کو بچیاں بیٹیاں پھینے سب آئی ہیں کوئی خوف دیکھ لو رانہ سلام اللہ دیکھ لو دیکھ لو کیا یہ تمہیں یہ نیچے دھرے ہوئے لگ رہے ہیں دھرے ہوئے ہو دھرے ہوئے ہو دھرے ہوئے ہو نہیں سلام اللہ دھمکیاں دیتے چلے جاؤ تمہاری دھمکیوں سے ہمارے حوصلے پس نہیں حوصلے بڑھتے چلے جائیں گے وزیر آباد میں جو کچھ ہوا اس کے باوجود خیال تھا کہ اب یہ کافلہ ٹوٹ جائے گا یہ کافلہ اپنی منزل تک یعنی کہ فیض آباد تک نہیں پہنچ بائے گا میری نگاہ دیکھ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین کا شکر بجالاتا ہوں کہ حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں ساتھیو ابھی خان صاحب آ رہے ہیں ان کا استقبال کے لیے فیصل نے چند کلمات کہنے ہیں اور پھر میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا خان صاحب کے تشریف لانے سے پہلے میں چند گزارشات کر رہا تھا مجھے احساس ہے کہ خان کا خطاب ہونا ہے میں اپنی بات مختصر کرنا چاہوں گا خواتین و حضرات ان سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے اور عمران خان نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر وہ آج وزیر آباد بھی پہنچا اور آج راول پنڈی بھی پہنچا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی منزل اقتدار کے زینے پر چڑھنا ہو میری منزل ایک نیا پاکستان ہے میری منزل حقیقی آزادی ہے میں آج کوم کو حقیقی آزادی کا خواب دکھانے آیا ہوں جان ہتیلی پر رکھ کر آیا ہوں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں مجھے اعتماد ہے کہ میری کوم مجھے مایوس نہیں کرے گی کوم سے پوچھتے ہیں پاکستانیوں امران خان تم پر بھروسہ اللہ کے بات کر رہا ہے امران کا ساتھ دوگے تو انشاءاللہ وہ سفر جو چھپیس سال پہلے شروع کیا تھا آج اس کا ایک نیا موڑھ آ چکا ہے اور پاکستان کی شاسی تاریخ ایک نیا رخ لینے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کو بڑا فیصلہ کرنا ہے آج امران خان کو بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے کچھ لوگ ہیں اور میں کہتا ہوں شباز شریف تمہیں اقتدار کا غرض ہوگی امران کو اقتدار کی نہیں قوم کا اعتماد چاہیے تم اپنی کرسی کو چپ کے رہو وہ اپنے خواب کو شربندہ تعبیر کرنے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قوم کو ہم نے ایک زندہ خوددار خودمختار قوم بنانا ہے تو پھر ہمیں اس قرب نظام سے نجات چاہیے کیا پاکستانیوں یہ جو نظام آج آپ پر مسلط ہے کیا یہ نظام تمہیں قبول ہے یہ نائنصافی جو آج پاکستان میں بٹھتی ہے کیا اس نائنصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں آج شتم زریفی دیکھئے ملک کو کس نہج پر لے آئے وہ کہتے ہیں میشہ ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے میرا اقتدار نہ جائے قوم مسترد کر چکی ہے کہتے ہیں نہیں میں پھر کچھ عرصہ اور چند مہینے کرسی کو چپ کر رہوں ان کا خیال ہے پاکستانیوں آج راول پنڈی میں بتا دو شباز شریف نواز شریف عاصف علی درداری کا خیال ہے اگر الیکشنوں کی تاخیر دے دی تو شاید عمران خان کا مقبولیت کا گراف یہ نہ رہے کیا وہ درست مجھتے ہیں آپ نے ثابت کر دیا ان سات ماہ میں اقتدار تو جا سکتا ہے اللہ عزت محفوظ رکھے اور اللہ نے جو عزت آپ کو اقتدار کے بعد دی ہے وہ لوگ اقتدار میں بھی حاصل نہیں کر سکتے آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور قوم کو فیصلہ کرنا ہے تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان جو چالیس میں جو خواب دکھایا وہ سنتالیس میں جو آزاد ہوا اس پاکستان کا مستقبل کیا ہے پاکستان کو ہم نے کس نیت پر لے کر جانا ہے وہی روایتی وہی کسی پٹی زیاست کا وہی اقتدار کا وہی کرسی کی لالج کو اپنانا ہے یا قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے قوم میں سمجھتا ہوں خان صاحب جو لیبرٹی سے لے کر اور راول پنڈی تک ہم نے دیکھا قوم تیار ہے قوم تیار ہے میں پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ خان صاحب آئے کیا پاکستانی ہو تم تیار ہو اس نظام کو مسترد کرنے کے لیے تیار ہو میں پاکستان کی بنیاد رکھنے کے لیے تیار ہو حقیقی ازادی کے حقیق کے لیے تیار ہو اور وہ تبدیلی تبدیلی کی خاطر امران خان نے سیاست میں قدم رکھا اس تبدیلی کے لیے تیار ہو قربانی دوگے گھبراؤگے تو نہیں یہ چاہیں گے امران خان کو تم سے چھین لیں کبھی کہتے ہیں سیاستی طور پر ہم اس کو ڈس کولیفائی کر دیں گے کبھی کہتے ہیں ہم اس کی جماعت کو توڑ دیں گے کبھی کہتے ہیں ہم اس کے لوگوں خرید لیں گے منعرف کر لیں گے جب تک قوم اور پاکستان کا بچہ بچہ امران خان کے ساتھ ہے تمہارے عظائم کل بھی خاک میں مل گئے اور انشاءاللہ آنے والی کل میں بھی خاک میں مل جائیں گے میں خان صاحب آپ کے حوصلے کو سلام کرنا چاہتا ہوں قابل فقر ہے وہ ماں جس نے اس بیٹے کو جنم دیا اور قابل فقر ہے یہ بیٹا جو کہتا ہے میں چھکوں گا نہیں میں بکوں گا نہیں میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا مجھے تنہا کر لو مجھے جدا کر لو مجھے اپنی منزل پہ میری نگاہ ہے میں اپنی نگاہ اور اپنی منزل کو اوچھل نہیں ہونے دوں گا تو یہ ہے عظم یہ ہے ارادہ اور یہ ہے حقیقی آدادی کا خواب جو خان آج اپنے خطاب میں دکھائے گا اور بتائے گا اقتدار کی نہیں اقتدار کی جاست پاکستان عمران خان شکریہ شکریہ